ہمارے اگلے مقرر میرے کرم فرما محبی عبد المجید پارک صاحب ہیں آپ پردم بھوشن عبدالکریم پارک صاحب مرہوم کے صاحبزادے ہیں اور قرآن کو عام کرنے اور سمجھانے کے ان کے مشن کو یعنی قبلہ والد کی مشن کو اپنا کر فرز زندگی کے حقی ادائی کی کر رہے ہیں کیونکہ ایک سچے فرز زندگی حیثیت سے اسی مشن کو اسی راستے ہو لے کے چلتے ہیں آگے آپ ناکپور میں رہائش پذیر ہیں اور محض اس پروگرام کے لیے ناکپور سے تشریف لائے ہیں اور آج ہی شام کو واپس چلے جائیں گے اللہ آپ کی محنت کو قبول کرے اور ہمیں آپ سے سیکھنا کا موقع دے اردو ہندی انگریزی اور عربی کے علاوہ مراتھی اور گجراتی زبانوں پر بھی عبور حاصل ہے اپنے کاروبار اور قرآنی خدمات سے جو بھی وقت بچا لیتے ہیں اسے سماجی خدمات خاص طور پر اصلاح معاشرہ پر صرف کرتے ہیں آپ کی ایک دعوت پر میں ناکپور جا چکا ہوں اور مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ وہاں کے ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں آپ کا اور آپ کے پورے خاندان کا کتنا کام ہے اور کتنی پذیرائی ہے اور وہ لوگ کتنی محبت کرتے ہیں یعنی صرف کیا ہوا کہ ایک انداز ہم نے ایک حکم اپنایا قرآن کا تو اس کے اثرات سامنے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں میں ایک اور واقعہ یہاں ذکر کروں گا کیونکہ وہ آپ کی کوشش سے ملتا ہوا ہے کہ میرا قاضی مجاہد اسلام قاسمی صاحب مرہوم کے زمانے سے اسلامی فقہ ایکنیمی سے تعلق ہے وہ تعلق یہ ہے کہ جب بھی کوئی فقہی مسئلہ سائنس یا ماحول انوائرمنٹ سے متعلق آتا ہے تو وہ مجھے بلاتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے فقہ کو سمجھائیے یہ چیز کیا ہے یعنی وہ اس بات کا دیئے مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ میں اس حقیقت کو جو سائنس کی یا انوائرمنٹ کی ہے بتاؤں فقہ کو یہ کیا چیز ہے تو اچھا اس میں وہ محبت تھی ان بزرگوں کی جس میں پھر یہ خالص ہے فاللہ رحمہ صاحب مرہوم امین رثمان صاحب اللہ انہیں غریقے رحمت کرے تو مجھے بھی کچھ وہ گنجائش دے دیتے ہیں کہ میں حقیقت بھی ان سے کچھ مشورے اور کچھ فرمائشے کر دوں تو میں ماحول کے تعلق سے ہمیشہ ان سے کہتا تھا کہ یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے جس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں یہ فساد فل اردھ ہے قرآن جسے فساد فل اردھ کہتا ہے ماحول کی جس کی عرضہ ترین اور سب سے ہلکی شکل ہمارے علاقوں میں کڑا پھیلانے کی ہے گندے پانی کی نالییں باہر چھوڑنے کی ہے بغیرہ بغیرہ تو بہرحال اسی سلسلے سے ایک ایٹموسفرک پولوشن ایک اجلاس میں انہوں نے فضائی کسافت اور آلودگی اوپر ایک سیشن رکھا اور اس میں چونکہ مجھے جانا تھا اور اس کے لیے جو کنسپٹ نوٹ تھا وہ میں نہیں بنایا فوقہ کے پاس گیا سوالی کھٹے ہوئے تو وہ سیشن وہ جو پروگرام تھا اسلامی فقہ اکیڈمی کا غالباً دوہزار سترہ کا تھا میری آدھاش میرا ساتھ نہیں دیتی زیادہ تو وہ مدیہ پردیس کے ایک شہر میں رکھا گیا میں نام نہیں لینا چاہ رہا تو مجھے تھوڑا سا احتمال ہوا کہ پتہ نہیں وہاں کا ماحول کیسا ہوگا اور فقہ اکیڈمی کے اجلاس میں اتنے فوقہ آتے ہیں ہمارے خیر جب میں وہاں پہنچا تو میں نے بڑا عجیب سین دیکھا ہر کوئی جو ہے وہ بلکل خدمت کے لیے کھڑائے کہ صاحب بتائیے پاس جانا ہے آٹو میں تو آٹو والا پیسے نہیں لے گا لوگ سڑک کروس کر رہے ہیں جن کو زیبرہ کروسنگ یا کسی چیز کا احساس نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگ انٹیئر سے آتے ہیں ان کو شہر کا ڈسپلین نہیں معلوم ہوتا تو ٹریفی کانسٹیبل ٹریفی رکوا دیتے ہیں ان کو راسترہ کروس کر آ رہے ہیں تو ایک عجیب منظر میں نے دیکھا تو میں ان لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کیسا ہوا یہ نہیں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ صاحب اس وقت بتایا انہوں نے کہ دو سال پہلے اچھا وہاں پہ جیسے کم کا میلہ بہت بڑا ہوتا ہے وہ شہر میں بھی ایک بڑا میلہ ہوتا ہے تو کہنے لگے اس میلے کے دوران رات میں بہت شدید آندھی بارش کا دوفان آیا اور ان سب لوگوں کے کیمپ خیمے سب اکھڑ گئے تو ہم لوگوں نے پورے علاقے کے آس پاس کے مراکز اور مساجد کھول دی ان لوگ کے لیے اور انہیں آرام سے رکھا ان کے کھانے پانی کا انتظام کیا خدمت کری تو شاید ایک یا دو دن کی یہ بات تھی اور اس کے اثرات دو سال بعد میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور پھر قرآن کا وہ بڑا حکم جو بہت بڑی عبادت ہے اور ہمارے افقدان ہے کہ وہ حسنو احسان کرنے کے فضیلت ابھی ذکر ہو چکا اللہ تعالی کی رحمہ ساتھ رہتی ہے وہ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو جو دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں do good to others احسان کا بھی اردو کے احسان کا بڑا محدود مطلب ہے لیکن عربی کا احسان جو ہے وہ ہر وہ چیز اچھی جسے آپ بولیں کریں یعنی آپ کے call of hail سے آپ کے عمل سے آپ کے پیسے سے آپ کی even soch سے جب کسی کو فائدہ ہوتا ہے اس کے لئے آپ اچھا کرتے ہیں تو یہ میں نے بات اس لئے ارس کری کہ اس علاقے میں اس شہر میں مسلمانوں کی قدر و قیمت اور دین کی اسلام کی قدر و قیمت بڑھانے میں پاریک صاحب کی فیملی کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور یہ میں اس لئے نہیں کہہ رہا مجھے کہنا نہیں چاہیے کیونکہ آپ سامنے تشریف رکھتے ہیں لیکن یہ ہم سب کے نہیں پتہ نہیں اب پھر کب ملیں ایک عملی نمونہ ہے کہ قرآن کے چھوٹے سے حکم پہ عمل کر کے جب یہ نتائج آتے ہیں اور آپ پورے احکامات مال لیں گے قرآن کے اور اپنی شخصیت ویسی بنا لیں گے تو آپ سوچی ہوگا کہ لوگ آپ سے درخواست کریں گے کہ ہماری کالونی میں مکان لے لیجئے ہمارے کرائے پہ آ جائیے جب اس کے خلاف چلتے ہیں تو یہ سین ہوتا ہے کہ ہمارے کالونی میں کوئی مسلمان مکان نہیں خرید سکتا ہم قرآن داری ہوئے کسی مسلمان کو نہیں دیں گے ہمارے بچے اپنے نام بدل بدل کے قرآن پہ جاتے ہیں یہ حلوں نے مل جاتا ہے لیکن انہیں بچپن سے کسی نے نہیں سکھایا کہ اپنے کردار کو بدل لو اپنے آپ کو بدل لو تو پھر دیکھو نتیجے کیا ہوں گے لوگ تم سے محبتیں کریں گے تو یہ پارک صاحب کی یہ بھی بڑی ایک اہم ان کا رخ ہے ان کے کام کا اور اگر آپ ان کی تحریریں دیکھیں جو اخبارات میں آتی رہتی ہیں تو وہ اسی موضوع پہ ہوتی ہیں چاہے وہ دیوالی آنے والی ہو یا عید آنے والی ہو ان کی تحریر جو ہے وہ گہرائی میں جا کے اس چیز کو کس طرح انسانیت کے لئے مفید ہے وہ رخ بتاتی ہے اس رخ کو کور کرتے ہیں تو آپ کے خطابات اور تحریریں اردو ہندی انگریزی اور ماراتی اخباروں میں بہترین جگہ پاتی ہیں اپنے والد بزوار کی طرح آپ کا فوکس بھی انسانی رشتوں اور انسانی اقدار کو محفوظ کرنے پر رہتا ہے بین المذاہب مفاہمت یعنی جس کو انٹر فیت ریلیشنز کہتے ہیں ہر انسان پر مذہب اور عقیدی کے افراد کے ساتھ کس طرح پورا من طور پر باہمی محبت ہمدردی اور خدمت کے جذبے کے ساتھ رہ سکتے ہیں اس جذبے کے رہنے کے تعلق سے میں آپ کو باتاتا ہوں یوں کہ یہاں ایمان کی بھی بات ہوئی تھی اور مومینین وہ ہیں جو مومن ہیں پلورل مومینین ہیں مومن کہا کسے جاتا ہے مادے کے اعتبار سے ایمان امن کا زمان تھی the guarantor of peace ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نظام امن میں آگئے اور ہم امن پھیلانے والے بن گئے اور امن پہ قائم رہنے والے بن گئے مومن یہ ہے اس لئے رب کریم کا ایک نام المومن ہے کیونکہ اس کے تمام نظام میں امن ہی امن ہے تو مومن تو ہے ہی وہ جو امن کا زمانتی ہو اب یہ تصور مومن کا غیروں میں کیا ہوگا خود ہماریہ نہیں ہے صاحب ایمان وہ ہے جو پور امن ہو اور جو پور امن ہوتا ہے وہ اندر سے بھی امن سے ہوتا ہے اور باہر بھی امن رکھتا ہے یہ مقولہ ہے کہ امن ایٹ پیس وید ہمسیلف ایٹ پیس وید ایڈرس جس کے اندر سکون ہوگا وہ دوسروں کے ساتھ سکون سے رہے گا ہمارے آج ہر کوئی کیوں لڑنے پر غصے پر آمادہ ہے کیونکہ اندر بے چین ہے اندر کی بے چینی جو ہے وہ بزبانی میں جھگڑے میں گالی میں غصے کی شکل میں بہار آتی ہے تو اس لئے جب یہ سب کام لوگ کرتے ہیں تو وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں وہ اپنی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہودے آر کون ہے وہ جو یہ کر رہے ہیں آپ ان تمام اقدار کو قرآن کی یعنی ان تمام اقدار کو قرآن کی روشنی میں سمجھاتے ہیں میں آپ کا بیہت مموحہ میں کہ آپ نے قرآن کانفرنس کے اس پلٹ فارم کو رہنا بخشی نہایت عدد سے میں اب آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں ہم لوگ منتظر ہیں سلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحقیم حمد و سنہ پاکی و تقدیس کی وریائی اور مہانتہ greatness and glorification اسی ایک اکیل رب کے سوا کسی اور کے لئے نہیں ہو سکتا وہ ایک اکیلہ سنسار کا مالک کوئی اس کے سوا معبود نہیں کوئی اس کا پارٹنر نہیں کوئی اس کا اسوسیٹ نہیں وہی ایک اکیلہ ہے جس نے ہم سب کی تخلیق کی اور ہم سب کو وجود کا جامع بخشا اور وہی ایک اکیلہ ہے جو ہر ایک کا پالن پوشن کر رہا ہے ان ساری باتوں کا اطراف کرتے ہوئے ہم یہ بھی گواہی دے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں جو ساری انسانیت کے لئے محبوظ فرمائے گئے حدیع درود و سلام کا نظرانہ پیشکنے ہم اللہم صلی علی محمد نبدک ورسولک النبی اللہم اللہی جاہا بالہدا والفرقان اور ہمارے رب نے اپنے آخری نبی کو اپنی آخری کتاب میں یہ حکم فرمایا کہ وَإِذَا چَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَایَاتِنَا فَقُلْ سَلَامُونَ عَلَيْكُمْ كَتَبْ رَفْبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اے نبی صلی اللہ علیہ السلام جب جب میرے ان بندوں سے آپ کا سابقہ ہوئے ملاقات ہو جنہیں میری آیت و پریمان ہے تو آپ انہیں سلام کیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ السلام کی اس سنت مبارک پر عمل کرتے ہوئے میں آپ لوگوں کے خدمت میں حدیع سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزت ماب جناب ڈاکٹر اسلم پرویس صاحب ڈاکٹر تاریخ ندوی صاحب ڈاکٹر اکیل احمد صاحب ڈاکٹر سمینہ کوسر باجی صاحبہ اور آپ تمام لوگ آرڈینس all the dignitaries of the dais آپ سب لوگوں کا اللہ تعالی یہاں آنا مبارک کریں اور مجھے آج کی اس مجلس میں جو خطاب کرنے کے لیے انوان چننے کے لیے خود ڈاکٹر اسلم پرویس صاحب نے کہا تو میں نے اس کا ایسا لیا ہے ری ڈسکوری آف نگلیکٹڈ سنت through قرآن اور اس بات پر اس ٹاپک پر مجھے بات کرنے کے لیے پینتالیس سے پچاس منٹ کا وقت دیا گیا لوگوں پر بھی رحم آ رہا ہے مجھے کیونکہ اب بھوک بھی لگی ہوگی خیر بہرحال میرا سمجھ شروع ہوتا ہے اب ہر سال ہمارا گزر ہوتا ہے اس مہینے میں جس مہینے کی بارہ تاریخ کو ہم بہت خرافاتیں کرتے ہیں اور ایسے تماشے کرتے ہیں جس کا دین سے کوئی ریلیونس نہیں خیر میں ان خرافاتوں پر نہیں جاؤں گا وقت کی خامخہ بربادی ہوگی میری آج اس کی سپیچ کو میں نے آٹھ چپٹر میں ڈیوائیڈ کیا ہے ہر چپٹر کو میں کھولتے ہوئے بات کروں گا اور اس چپٹر کو کلوز بھی کرتے چلے جاؤں گا اور آخری ایک چپٹر ہوگا اس کو میں کھلا رکھوں گا اس کو کلوز نہیں کروں گا وہ ہم کو ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ ہم اس کو کس طرح کلوز کریں چپٹر نمبر ون آئیل اوپن دعوت فل آف توحید with accountability and morality یعنی دعوت توحید کے ساتھ دعوت توحید کے ساتھ آخرت کے حساب کا احساس اور رسالت جس میں ساری اخلاقیات آگئی اس سبجیکٹ پر میں آپ لوگوں کو وہ آیت کوٹ کروں گا جس کی بنیاد پر یونائٹیڈ نیشنز کا یومن چارٹر کھڑا ہے ترجمہ کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے آپ لوگ جب جانتے ہوں گے امن و امان سے بھرپور یہ شانتی اور سلامتی والا پیغام یہ چھوٹا سا سیدھا سادھا سیمپل پیغام اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا انسانیت کو دیا جس کی وجہ سے صرف تیویس برس میں اس دنیا نے امن و ایمان امن و امان شانتی اور سلامتی کا اس میں دنیا میں دور پھیل گیا ہر قسم کی لیبرٹیز اور آزادی میسر ہونے لگی یومن ویلیوز رائٹ ٹو ایکوالیٹی رائٹ ٹو ریلیجن قائم ہوا اور ریسزم اور نسل پرستی اور جاتی وات پر روک لگی انسانوں میں اس دنیا انسانوں کے اس دنیا میں شانتی پوروک جینے کا سلیقہ آیا اور دنیا انسانیت کو توہید اور آخرت کی جواب دہی کی آگاہی سے اور اس کے ذمہ داری کے ساتھ ساتھ یہ ساری انسانی قدریں بھی اس دنیا میں پھیلنے لگی لیکن افسوس کی بات ہے کہ زمانہ زیادہ جنب نہیں چل سکا اور انسانیت آج اسی دورائے پر آ کر کھڑی ہو گئی جہاں پہلے تھی اس کی سب سے بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے تعلق سے لوگوں میں غفلت آ گئی اور لوگوں میں دادا گری کی صلاحیت جو ہے اس جنم لینے لگی اور سنجیدگی کا احساس ختم ہو گیا جو دین پہ ہم آپ چل رہے ہیں میں ڈاکٹر راکیل احمد صاحب نے جو بے باقی سے بات کی میں ان کے بہدری پہ مبارک بات دیتا ہوں ہمارے پاس جو دین ہے نا وہ فاسٹ فوڈ والا دین ہے کہ میک ڈانالڈ کا برگر خرید لیا کی ایف سی میں چلے گئے ایمیجیٹ مال مل گیا کھالی ہے پیٹ کی آگ بجھ گئی یہ فاسٹ فوڈ والا دین ہے دین کو سرچ کرنا ہے میں تو لوٹنا ہوں گے لوٹنا ہوگا قرآن مجید کی طرف ہمارے دینی اکھاڑے ایسے کھلے ہوئے ہیں دینی اکھاڑے جس میں زبانی پہلوانی کی جاتی ہے اور نتیجہ کچھ نہیں نکلتا تراوی کی آپ دیکھ لیے ہیں تراوی کے بعد جو بیٹھا کے چلتی ہے چوپالیں چلتی ہیں گھر سے بیگم فون کرتے کرتے تھک جاتی بھئی کب آ رہے ہیں وہ سہری کے پہلے آتی نہیں کیونکہ زبانی پہلوانی چل رہی ہوتی ہے آخرت کی فکر ہم سے ندارت ہو گئی ہم قرآن کے سوکولڈ ماننے والے اس ملک کو ماباپ اور رشتدانوں کے حقوق اور عدیقار نہ بتا سکے کروڑوں روپیوں کی زکاة ہم نکالتے ہیں پھر بھی غریبی ہم دور نہیں کرتے وہی فقیر جس کو پچیس سال پہلے میں مسجد جاتا تھا تو اس کو ایک روپیہ دیتا تھا آج نسل روپے دے رہا ہوں فقیر وہی ہے وہیں کہ وہیں کھڑا ہے زکاة لینے والا ابھی تک زکاة دینے والا بن ہی نہیں سکا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز مومنوں کو سکھلائی اس کے مکلمل ہونے پر ایک دعا ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ صرف دعا ہی نہیں ہے بلکہ ایک وعدہ بھی ہے کہ ایک مومن اپنے طرف اپنے چاروں طرف نائے بھائے امن و امان اور سلامتی والا ماحول مینٹین کرے گا لیکن دکھائی ایسا دے رہا ہے کہ ہم خود نماز پڑھنے والے سلامتی کا وعدہ کرنے والے امن و امان میں نہیں ہے آج افغانستان میں اگر مجھے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے جانا ہوتا ہے مسجد تو اپنے بچوں کو وسیعت کر کے جاؤں کہ بے موت مارا نہ جاؤں کہ وہاں بم پھڑ جائے یہ حال ہم نے اسلام کا بنا لیا ہے اب دیکھیں میں تھوڑی در پہلے جو چپٹر کھولا تھا کہ ہم نے توحید نہ بتا سکے اس ملک کو آخرت کی جوابداری کا احساس نہ بتا سکے اس ملک کو اور رسالت جس میں اخلاقیات آتی ہے اخلاقیات کا پورا چپٹر ہے وہ نہیں بتا سکے اس تعلق سے ایک آیت پیش کروں گا چونک پڑھیں گے آپ اس پر کہ قرآن مجید انسانی رشتوں کے بیچ میں اسلام کو بھی آڑے نہیں آنے دیتا قرآن مجید انسانی رشتوں کے بیچ انسانی ادھکاروں اور ہیومن ویلیوز کے بیچ اسلام کو آڑے نہیں آنے دیتا ایک آیت پیش کرتا ہوں اگر تیرے ماباب تجھ پر پریشر رائز کریں تجھ کو پریشر ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرے تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا کوئی لوجک اور ایویڈنس تیرے پاس نہیں ہے اور جو تیرے لوجک میں بیٹھ ہی نہیں سکتی اس کی وہ دلیل تو کیول ان کی اس بات کو نہ ماننا لیکن وصاحب ہما فی الدنیا معروفا ان کے حقوق پورے ادا کرتے چلے جانا ان کے ساتھ اچھے سے گزران کرنا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّیَانِ صغیرہ کیا سمجھتے ہیں ہم اس کتاب کو چہودہ سو برس پہلے نازل ہوئی کتاب اس کو ہم نے رکھ دیا لپیٹ کر کے اس کو اپ ڈیٹس کی کیوں ضرورت نہیں پڑ رہی ہے اس لیے نہیں پڑے گی کہ قیامت تک ایک انسان اپنے آپ کو اس سے اپ ڈیٹ کرے ایسا نہیں ہے کہ انڈرویڈ کا فون آئے اور ڈاؤنلوڈ کر لی ہے اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس آتے رہے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کر لی اپنا ہم چپٹر نمبر ٹو ڈیفرنس آف کنوے اینڈ کنورجن بہت سنسٹیف ٹاپک ہے اس دنیا میں ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ حق کی مخالفت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جو حضرت ابراہیم کو بھی فیس کرنی پڑی تھی سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے ہجرت کی اس لیے کہ ان کا مشن بادشاہوں کے مشن سے الگ تھا اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا مشن تھا کنوے کرنے کا تھا کنورجن کا نہیں تھا آپ لوگ چوک جائیں گے بہت ساری آیتیں قل الحق من ربکم فمن شاہ فالیوم ومن شاہ فالیکفر ولو شاہ ربک لآمن من فل من فل ارد کلہم جمیعہ فانت تکرہن نا سہتا یکونو مؤمنین فذکر انوانت مذکر لست علیہم بے مسائطر دھیر آیتیں کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب ایمان لے آتے تو کیا آپ لوگوں سے قرائیت کریں گے لوگوں پر زبردستی کریں گے لائک راہ فی الدین اور کتنی آیتیں ہیں اب جو شخص معقول دلیل کے بعد بھی مانتا نہیں ہے تو قل الحق من ربکم فمن شاہ فالیوم ومن شاہ فالیکفر چوئیس ریمینس ویت ہم ایڈر ہی ایکسپٹیٹ لوجیکلی اور ہی ڈیسگری ویڈ دیٹ اس کو چوئیس برابر ہے اب ہمارے جو آپسی جو جھگڑے ہیں اتحاد کے اتحاد کا رونا ہم بہت رو رہے ہیں معاملہ کیا ہے ہمارا قرآن شریف مذہبی آزادی دیتا ہے ہم مسئلہ کی آزادی بھی نہیں دیتے قرآن شریف مذہبی آزادی دیتا ہے ہم مسئلہ کی آزادی نہیں دیتے اور کسی کے کنورٹ ہونے پر اتنا تماشا کرتے ہیں اور بارات نکالتے ہیں کہ یہ کنورٹ ہو گیا میں پوچھتا ہوں اپنے آپ سے اور آپ لوگوں سے کیا کسی کا کنورٹ ہونا جنت کی زمانت دیتا ہے ہمارے پاسپورٹ پر جنت کا ویزا لگ جاتا ہے بغیر عمل کے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں ہے یہ کلمہ اللہ کا ہے لا الہ الا اللہ کلمہ اللہ کا ہے اب یہ کنورٹ ہونے پہ ہم لوگ اتراتے کیوں ہم اس لیے اتراتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ایک وائرس گوسا ہوا ہے کہ ہم پیدائشی مسالمان ہیں تو جنت میں ہمارے لیے ہورے کھڑی ہیں اور گیٹس ہمارے جنت کے اوپن ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ایک آدمی اور جنت کے جلوس میں شامل ہو گیا جلوس میں شامل ہو گیا میں کہہ رہا ہوں اور کہیں نہ کہیں ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں یہ بھی رہتا ہے کہ ہماری تعداد میں اضافہ ہوا مسلمان کی بڑتری ہوئی نفر میں بڑتری ہوئی جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی تعداد پہ اترانہ مت جنگ ہونے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا از آج ابتکم کفرتکم فلم تغنے انکم شہیہ اپنی تعداد پہ صحابہ نے اترانہ لیا تھا پانسہ پلٹ دیا اللہ نے مجھے چاہیے تمہارا تقوی تمہاری تعداد سے کوئی لینا دینا نہیں ریلیجین ہیز بکم بین رادر دین بون یعنی مذہب جو ہے وہ وردان نہیں بلکہ ابھی شاہ بنتے چلے جا رہا رحمت نہیں بلکہ زحمت بن رہی ہے پروپگینڈا آف ریلیجوسٹی اپنے مذہبی اور دھارمی ہونے کے دکھاوے کی بڑی ہور لگی ہوئی ہے سات عرب لوگ اس دنیا میں اپنے اپنے مذہب پر چل رہے ہیں تقریبا کئی مذہبوں کا سماوش ہونے کے باوجود دنیا جو ہے بھوک آتیہ چار بیماری سنگرش اور نہ جانے کن کن پرابلم سے جوج رہی ہے قرآن شریف نے اس دنیا میں آتیہ چاری مذہبی چودری نمبر ون انسانوں کا شوشن کرنے والے ویسٹڈ انٹریسٹ اور مذہبی دھوکے باج یہ جب جب پنپتے رہیں گے انسانوں کی جان کی قیمت کی کوئی ویلیو نہیں رہی ایوری پلیس آف ورشپ مندیر ہو مسجد ہو گرودوارہ ہو گرجہ گھر ہو سب میں پجاریوں کی پادریوں کی مولویوں کی اپدیش اور پرابچن اور تقریبیں بھری پڑی ہیں پھر بھی انسانوں کا خون بے بھاو بہائے جا رہا ہے اور ہم لوگ خاموش بیٹھے نہ کچھ کہتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں بچوں کو کسائی کی طرح کٹ ڈالا جاتا ہے قبرستانوں میں بھی بمبارڈنگ قبرستان بھی جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہے میں نے افغانستان کے تعلق سے کہا تھا ایک شخص نے مجھ کو کہا کہ پاکستان گیا تھا میں اپنی بہن سے ملنے میرے والد نے حکم دیا مجھے کہ جمعے کی نماز دو جمعے ہوں گے تیرے وہاں جمعے کی نماز کے لیے مسجد مت جانا بے موت مارا جائے گا اور جنت نہیں ملنے والی اس پہ کیونکہ تجھے معلوم ہے اخبار پڑتا ہے سوشیل میڈیا دیکھ رہا ہے کیا حال بن رہے اس ملک کے کہ پاکستان کے میں جمعے کی مسجد میں جائے گا اور کوئی وہاں بم بلاسٹ ہوگا اور مر گائے گا تو جنت کا پروانہ نہیں ملے گا تجھے معلوم تھا تو اپنے آپ کو والا تحلے کو والا انفس کو مجھے یاد نہیں آرہی ہے کوئی مدد کر دے والا تلقو بیائیدی کو ملت تحلو کا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا مت تو میں نے دو جمعہ نہیں پڑا گھر پہ زہر پڑی مسجد جانے سے ڈرنے لیں اب ہمارا معاملہ کیا ہے کیا یہ حدیث جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اس سے ہم کمپرومائز کر جائیں گے اور اس کو روزی روٹی کا سادھن بنائیں گے کمائی کا ذریعہ بنائیں گے مذہبی دکانیں کھولنے کا گورک دندہ چلائیں گے اس میں یہ آسمانی کتاب کی اوریجنل سے ہم ہماری دوری کے سارے نتائج دکھ رہے ہیں میں ایک جملہ کہتا ہوں میرے والد صاحب کا یا مولان علیمیہ صاحب کا مجھے یاد نہیں ہے شاید مولان علیمیہ صاحب کا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے میرے والد صاحب سے کہ پارک صاحب مسلمانوں کی نہ ہندووں سے نہ یہودیوں سے نہ ہیسائیوں سے ٹھنی ہیں مسلمانوں کی اگر کسی سے ٹھن گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ٹھن گئی ہے اب آتا ہوں میں تینڈنسی آف شکوہ شکایت علم ترہ الاللہزین بدلو نعمت اللہ کفر و احل قومہم دار البابار اس دنیا میں رہنمائی کی آرمیں سیاسی حدکنڈے بہت استعمال کیے جاتے ہیں اقلیت قوموں کو اکثریت کی سازش کا شکار اور مائنورٹی کے خلاف میجورٹی قوم کی ایک سازش کا شکار بتاتے ہوئے مایوسی والا ماحول پیدا کیا جاتا ہے اس ملک میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ دینداری کا لباس پہنے ہمارے لیڈر پرجوش بھاشن باجیہ کر رہے ہیں آج ہمارے پاس نیگیٹیو اور منفی باتوں کے ارسیوہ کچھ نہیں ہمارے جلسے جلوس شکایت احتجاج اور ایجیٹیشن سے بھرے پڑے ہیں زندگی کے مقصد کو ہم کھوتے چلے جا رہے ہیں اس طرح ہم آخرت کی کامیابی کے مقصد کو بھی کھو دیں گے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ میں ایک عالی کردار لائیں صبر اور قوت برداشت لائیں اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو پہلو ہے جو چھپ گیا ہے ہم سے یہ ہم نے اگنور کر دیا کہ اے انسانوں اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے کرتے ہو رسپونسیو ہو جاؤ اللہ کے رسول اللہ کے اور اس کے رسول کے جس کے پیغام میں تمہاری زندگی کی زمانت ہے ایک انکشاف میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا پچھلے مہینے مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا میں عمرے کے لئے گیا تھا صفہ مروہ کی صحیح کر رہا تھا پنکھے چل رہے ہیں اسی چل رہا ہے میں سکون سے صحیح کر رہا تھا صحیح جو ہے وہ بہت کافی ٹائم لیتی ہے تو انسان کا ذہن جو ہے وہ بہت کچھ سوچتے رہتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ آج میں یہاں سکون سے صحیح کر رہا ہوں تواف کر رہا ہوں عمرہ کر رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے کہ کس کس وجہ سے ہوا ہے تو بے ساختہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک یاد آئی ہے کہ تیرہ سال مکی دور میں ون سائیڈڈ مظالم صحاہ انہوں نے صحابہ اکرام نے بھی وہی عمل کیا اپنے امن و امان کی خاطر اپنے سارے حقوق کی قربانی دیتے ہوئے وہ ہجرت کر گئے مدینے والوں نے ان کو خوش آمدید کہا ویلکم کہا اور ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اب جو سیرت کا پہلو جو مجھے انکشاف ہوا وہ شیئر کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ظلم اور آتیہ چاروں کی شکایت کا کوئی چپٹر کھولا ہی نہیں یعنی وکٹم کارڈ کو انہوں نے یوز نہیں کیا کیونکہ ان کو جو گروپ ڈیولپ کرنا تھا وہ پوزیٹیوٹی پہ ڈیولپ کرنا تھا حالانکہ چاہتے تو وہ اپنے ظلم اور آتیہ چار کی کہانی بتاتے ہیں اور کہانی بتا کر کہ ہوتا کیا کہ مکہ اور مدینہ جانے کے لئے ہم کو پھر سے ویزا لینا پڑتا یہ دونوں الگ الگ ملکوں میں ہوتے اور ایٹ وار رہتے ہیں ہمیشہ یہ امن و امان کا ماحول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے کہ انہوں نے شکایتوں کا دفتر نہ کھولا اور سارے نیگیٹیوز کو سائیڈ لائن کیا اور پوزیٹیوٹی پر فوکس کیا جس کے بارے میں فرمایا لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُونَ انڈیڈ تمہارے پاس ہم نے ایسا رسول بھیجا ہے جس کی سوچ اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ تم امن و امان کی فضا تم پر ایسی قائم رہے کہ تم مشکل میں نہ پڑ جاؤ یہ مشکلات جو آ رہی ہیں ہماری حرکتوں کی سبب آ رہی ہے چپٹر نمبر فائیو ہم صدیوں سے یونٹی کا رونا رو رہے ہیں اور اس پہ کچھ آیتیں میں نے پہلے بھی لے چکا ہوں اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے قائدین اور ہمارے مذہبی لیڈرز اس سیاست کی شترنج کے ایسے پیادے بنیں کہ ہماری مسلکی دشمنیاں بھی دنیا سے چھپا نہ سکیں مسلکی دشمنیاں جو مذہبی سورما مذہبی سورما یا مذہبی چودھری ٹی وی کو حرام کہہ رہے تھے آٹھ ٹی وی پہ بھاشن باجی دے رہے ہیں وہ حرام کب سے حلال ہوگے مجھے سمجھ میں نہیں آئے یا وہ حلال کب سے حرام تھا یا مجھے سمجھ میں نہیں آئے وات اپ پیٹی اور مجھے افسوس ہوتا ہے ان پر نہیں اپنے آپ پر کہ میں ایسا گلیبل فالوور ہوں کہ بلائنڈلی میں اب کوویڈ نائنٹین کا دور ہم نے دیکھا اس پر سوچا تھا ہم نے کبھی کہ اتنی مسجدیں اور حرمین بھی اللہ تعالیٰ نے خالی کر لیا ہم سے جا تیری عبادت نہیں چاہیے ناٹک کرتا ہے تو عبادت کا get out میں بہت سخت الفاظ بے بل رہا ہوں عبادت ہوں گا ناٹک ہے تیرا وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّمَّنَا مَسَاجِدِ اللَّهِ مسجدیں اللہ کی یاد کے لئے ہوتی ہیں کہ اللہ کا نام ان میں لیا جائے اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا جو اللہ کی مسجدوں میں لوگوں کو آنے سے روکے کہ تیرے ٹکھنے کھلے ہوئے نہیں ہیں تیرے سر پہ ٹوپی نہیں ہے تجھ کو داڑی نہیں ہے ہونا چاہیے مسجدیں اللہ کی خوف کے لئے اس میں داخل ہوا جاتا لیکن مسجدیں میں اللہ کے خوف سے داخل نہیں ہوا جاتا بلکہ جن مسلک والوں کا قبضہ ہوتا ہے ان کے خوف سے داخل ہونا پڑتا ہے کیا کیا اللہ نے قرآن شریف اپنی آیت کو ڈسکرائب کرتے چلتی اس کی تشریح کرتے چلتی وَلَا يَعْتُونَكَ مُمَثَلٍ إِلَّا جِعْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا کیا کیا اللہ نے لَهُمْ فِي الدُّنْيَا قِذِيُنْ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةَ اَزَابٌ عَزِيمٌ دنیا میں بھی رسوع کر دیا اب آخرت میں آنا وہاں پہ بھی کروں کس کو کہا جا رہا ہے ماجد پارک کو کہ تُو ہے مجرم now coming to chapter number 6 response to blasphemy to maintain patience in adversity according to Quran ہم اس پر seriously گوھر کریں تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا پہلو دکھائی دے گا جو ہم سے چھوٹ گیا کمزوری کے احساس کو اگر ہم دل میں لیتے ہیں تو دل میں کمزوری کے احساس کو لے کر کہ اگر ہم صبر کریں تو ریونج ریٹریبیوشن پرتی شود اور بدلے کی بھاونہ جنم لیتی ہے اور انسان جو ہے وہ انتقام لینے کے موڈ میں داخل ہوتا ہے جو اس کی عقل اور لوجک جو ہے اس کو جذباتیت کا روب دے دیتی ہے اور جذبات جب عقل پر حاوی ہو جائیں تو انسان حقیقت پسندی سے دور ہو جاتا ہے اس کی realistic approach جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس صورت میں انسان انتظار میں ہی ہوتا ہے کہ کب اس کا بس چلے اور کب اس کو پاور ملے تو وہ اپنا حساب کتاب چکتہ کر لے بدلہ لیتے ہوئے ہیں چاہے کتنی ہی بے انصافیہ ہو رہی ہیں اور کتنا ہی خون خرابہ ہو رہا ہے سو ٹو مائے انڈرسٹیننگ سبر اگر ون سائیڈلی کیا جائے تو انسان جو ہے وہ محاسبے اور سیلف انٹروسپیکشن اور آتمن ارکشن کی تعلیم اس سے ملے گی اور اس کے شعور کو اس کے سنسس کو کھونے نہیں دے گا اور اس انٹروسپیکشن سے اس کا شعور پگارے گا کہ یہ سیچویشن آئی کیوں اور اس سیچویشن پہ وہ جب سوچے گا تو وہ اپنی عزت اور وقار حاصل کرنے کے لیے وہ جد و جہد کرے گا اور اس جد و جہد میں اللہ تعالیٰ نے اگریشن کو منع کیا ہے اگریشن کے تعلق سے ایک بات کروں جارہیت جس کو کہتے ہیں اردو میں جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اگریشن منع فرمایا ہے بکواس کا ہوتی ہے بیکار کا ہوتی ہے قرآن شریف ٹوٹلی اس کا ڈینائے کرتی ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُؤْتَدِينَ جنگ بھی تمہاری ہو تو اس کا اجنڈا فرسٹ اور فورموسٹ ہو اللہ کی راہ میں فی سبیلِ وطن نہیں فی سبیلِ عدھکار نہیں فی سبیلِ ریزرویشن میں نہیں جنگ بھی تمہاری اگر ہو تو اللہ کی راہ میں ہو اور اس جنگ میں بھی تَعْتَدُوا وَلَا تَعْتَدُوا زیادتی نہ ہو یہ کیسا آگیا everything is fair in love and war تمہاری جنگیں جو ہے وہ اقدامی نہ ہو بلکہ defensive ہو کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا جنگ ان سے کرنا جو تم سے جنگ کرتے ہیں اب perseverance on fortitude کو استعمال کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو negativity فیس کی اور جو ان کا مزاق اڑایا جا رہا تھا وہ فیس کیا اس کے بارے میں آیتیں میں پیش کروں گا یا آئیو اللذین آمنوا لا تقبلوا رائنا وقلوا انذرنا وسمعوا وللکافرین عذابن علیم اس آیت میں مومنوں کو کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے محفل کا ڈیکورم بگاڑیں گے لوگ اس میں بھی تم کو response نہیں دینا ہے بلکہ alternate word استعمال کرنا ہے یا کوئی متبادل ایسا لفظ استعمال کرو جس کا دوسرا double meaning نہ نکل سکے کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم راہ ہماری بدلیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا راہ بدلو ہم ہمارا way of thought style approach بدلنے کے لئے تیار ہیں کیا اب ایک بات آپ سے کہوں سنت کے نام پہ ایک سے ایک ڈرامے ہیں ہمارے پاس ایک سے بڑھ کر ایک مجھے اجازت دیجئے کہنے کیلئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مزاق اڑانے والوں کے لئے ہم کافی ہیں ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ آپ کو بہت برداشت کرنا پڑتا ہے آپ ان کی طرف سے انڈگنٹی ٹریٹمنٹ سے آپ جو دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں آپ آفینڈڈڈ فیل کرتے ہیں ہمیں خوب پتہ ہے یہ لوگ آپ کی عزت نفس اور سلف رسپیکٹ کو ٹھیس پہنچاتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیجئے تلوار نکالیجئے گردن اتار دیجئے اپنے رب کی حمد و سنا بیان کیجئے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ کا تقبر اور اس کی نیئرنس کو حاصل کرتے رہیے اور اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں سپرد کر دیجئے یہاں تک کہ قیامت کا وہ یقینی دن نہ آ جائیں سنت کے نام پہ ڈرامی بازی بہت ہے ہے نا اب ہمارے ڈرامی بازی یہاں ٹوٹتی ہے کہ ڈینمارک میں جب کارٹون بنا بہت پہلے بنا اور ابھی ابھی بھی وہی سارے فتنے ہوئے ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو پوچھے کہ جب کارٹون بنا تو کتنے لوگ اللہ کی حمد و سنا بیان کرتے ہوئے سجدہ ریز ہوئے بتائیے اپنے ضمیر سے پوچھئے یہ سنت کے ڈھکوصلے ہم نے پال لیے یہ سنت قرآن میں ملے گی آپ کو ڈینمارک کا کارٹون کس نے بنایا چارلی ہیپڈو نے نہیں ماجد پارک نے میں نے بنایا میرا کردار میں نے ایسا بنا لیا کہ میں اپنی ٹوپی سے اپنے ہلیے سے اپنے لباس سے میں مسلمان پہچانا جاؤں نہ کہ اپنے اخلاق اور کردار سے پہچانا جاؤں خود ہمارے لٹریچرز میں آپ دیکھ لو تلاش کر لیجئے میں بہت سختی سے کہہ رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کتنی توہین آمیز باتیں لکھی ہوئے ہیں اس پر ایک لکھنے والے نے یہاں تک کہہ دیا کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے جب جب قلم اٹھائی گئی ہے اس کی سیاہی ہماری لٹریچرز سے لی گئی ہے لکھا ہوا ہے میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں ایک دی آنسٹی انڈیکس والے ملکوں میں سر فہرس کم سے کم ان ستہان ملکوں میں ایک کا نام تو ہونا چاہیے لیکن اس ملک کا نام ضرور ہے جس ملک سے لاکھوں لوگ ہجار عمرے کو نہیں جاتے اس ملک میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے سفر رہی کرتے وہ ملک ورلڈ آنسٹی انڈیکس میں نمبر ون پہ ہے اور ہمارا نمبر ہے ایک سو ساٹھ وٹ اپیٹی اب قرآن شریف کی سورت الرات کی اس آیت پہ لے چلتا ہوں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ قَذَالَكَ يَذْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ یومن ڈیولپمنٹ کے لیے جو انسانیت کے لیے فائدے مند اور بینیفیشل ہوتا ہے اللہ اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں اور قائم کرتے ہیں جب اس وقت جب وہ وقت تھا کہ اس آیت پر عمل ہو رہا تھا تو اسلامی دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک سائنس دا فلوسفر دانشمند اور جیوریسٹ اور ایکسپرٹس آف ایکنومی اور ایکسپرٹس آف میڈیکل سائنسز موجود تھے جن کی ریسرچ کی کتابوں سے لائبرئیز بھری پڑی تھی اور ان کی وجہ سے اسلامی ورلڈ سے اس دنیا نے ایک سنہرے دور کا ایکسپیرینس لیا اب میرے والد صاحب کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں کہ آج عالم یہ ہے کہ دنیا بھی خوف ہم پر کیوں اتاری ہے کیوں ہمیں ڈر پڑا ہوا ہے لوگوں سے اس پر ایک آیت انہوں نے سورة العذاب کی بتائی وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں جو لوگ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے لرستے ہیں انہیں اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ڈر اور خوف کے جو بادل منڈ آ رہے ہیں اس کی وجہ ہے سمجھئے اپنے اس آیت سے کہ اللہ کی رسالت کی جب جب کمی آئے گی اخلاقیات کی جب جب کمی آئے گی امت کو اپنے سر پر لوگوں کے ڈر کے بادل دکھائی دیں گے قیامت کے زلزلے کا کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا تو پھر قیامت کے زلزلے کا خوف کیوں آئے گا ہم نے اللہ کا پیغام الگ کر کے اپنے اپنے ڈھکوصلے چل نکلنے پر امت کا یہی انجام ہوا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ میری آیتوں کو جھٹ لائیں گے آہستہ آہستہ ان کو تباہی اور بربادی کی طرف کھینچ کے لے کے جاؤں گا کیا امت یہ سوچنے کے لئے تیار ہے کہ قرآن مجید کی جعوت تیویس برس میں ایک انقلاب لائی اور جو معاشرہ تیار ہوا اس کو دیکھتے ہوئے اور عقیل احمد صاحب نے بھی جو ابھی بات کہی غزہ رسک کے بارے میں رسک کے بارے میں تاریخ صاحب نے کہی بات ایک رسک ہوتا ہے انٹلیکٹ کا یہ انٹلیکٹ کا رسک جو ہے نا جو ہم کو قرآن مجید سے ملنے والا تھا وہ ہم نے بند کر دیا ہے بریانیاں کھا رہے ہیں ہم ہمارا وہ رسک پہنچ رہا ہے انٹلیکٹ کی غزہ ہم کو نہیں مل رہی ہے اور انٹلیکٹ کی غزہ اب جو ہے نا ہم نے ریجیکٹ کیا ہے قرآن شریف سے دوری اختیار کر کے اب کیا ہم سوچنے کے لئے تیار ہیں کہ جب دور اچھا تھا حالات اچھے تھے تو اس وقت بھی رب اللہ تعالیٰ ہی تھے اور آج حالات برہے تو آج بھی رب اللہ ہی ہے جب دونوں دور میں رب نہیں بدلا تو امت کیا سوچنے کے لئے تیار ہے کہ وہ خود بدل گئی ہے now coming to the last chapter آپ لوگوں کے چہروں پہ مجھے معصومیت دکھ رہی ہے اور خود مجھے بھی بھوک کا احساس ہو رہا ہے وہ chapter میں کھلا رکھوں گا اسے ہم لوگوں کو بند کرنا ہے that is removal of 26 verses in Quran ہو سکتا ہے کہ اس سبجیکٹ پر آپ میری بات سے ناراض ہو جائیں میری باتیں بری لگے میں برداش کرلوں گا آپ کے کرٹیسزم کو اس لئے نہیں کہ میں اپنے آپ کو بہت اچھے حسن اخلاق والا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں بلکہ جو پیغام امن و امان کا مس ہو گیا اس کو ری ڈسکور کرنے کی خاطر آپ کو بتایا بتا رہا ہوں یہ جو 26 آیتوں کا فتنہ ہے وہ آج کا نہیں ہے بلکہ 1980s کے ڈیکیٹ کا ہے کلکتہ ہائی کورٹ میں چاندمل چوپڑا نے ایک پیٹیشن داخل کی تھی جو ریجیکٹ ہو گئی پھر سن 2001 میں یہ فتنہ دوبارہ اٹھا اس پر ناکپور کے ہم قرآن اکاربک کلاسس کے سٹوڈنٹس نے ایک کتاب تیار کی جو RSS کے ڈیپیٹی چیف کو دی گئی تھی اور انہوں نے اس کتاب پر اپنے ماؤت پیس اور اپنے اخبار میں آرٹیکل بھی لکھا کہ جو اسلام قرآن میں بتایا گیا ہے پلیز لسن جو اسلام قرآن میں بتایا گیا ہم کو اس سے تکلیف نہیں ہے ہمیں پرابلم ہے امپیریل اسلام سے لیکن رسپیکٹیڈ لیڈیز این جنٹلمن یہ فتنہ آج ابھی کا نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی اٹھاتا وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيَّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا تِبِ قُرْآنٍ غَيْرِ حَازَا وَبِدِّلَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب جب ہماری کتاب کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہماری ملاقات کا یقین نہیں ہو کہتے ہیں کہ اس کو چینج کرو دوسرے کوئی سبجیکٹ لاؤ یا اس میں کوئی تبدیلی کر دو کچھ ایجسمنٹس کر دو تو ریسپونس کیا دو انہیں گالیاں دو تلوار نکالو گلے پہ ہٹ ڈالو سڑکو پر اتر جاؤ ایجیٹیشن کرو نہیں میری کوئی ہمت نہیں ہے صاحب کہ میں اس کتاب میں پھر بدل کرتوں سنسار کے مالک کی کتاب میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس میں آمنٹمنٹ کر دوں مجھے بھی اس کتاب کو فالو کرنا ہے اور مجھے اس بات کا در ستاتا ہے کہ میں نے بھی اگر اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کذاب میں پھس جاؤں گا اب میں ایک سوال کرتا ہوں ان چھبیس آیتوں میں سے کیا ہمیں ایک بھی آیت معلوم ہے کیا ہر شخص اپنے ضمیر سے پوچھے ایک منی سکیول مائنورٹی ہوگی اللہ مبارک کرے ان کو وہ معلوم ہوگا چھبیس آیتوں میں ایک بھی آیت ہمیں نہیں معلوم لیکن ماشاءاللہ باون گالیاں ضرور معلوم ہیں جو ہم اس شخص کو دے رہے ہیں جو چھبیس آیت میں نکالنے کی بات کر رہا ہے اب اس میں امن و امان کا پہلو میں بتاتا ہوں ان چھبیس آیتوں کے جو اتراز ہے اس میں سے جو اس کے بعد کی آیت ہے سورت التوبہ کی وَإِنْ أَحَدُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اِسْتَجَارَكَ فَاجِرُ وَتَّى يَسْمَا قَلَامَ اللَّهِ سُمَّ عَبْلِهُمْ آمَنَهُونَ ذَلِكَ بِعَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ چاہے جنگ کے حالات میں بھی تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لے پھر کیا کرو اس کو چھوڑ دو نہیں اس کو ایسکارٹ کرو سیکیورٹی فراہم کرو اور اس کو امن کی جگہ والی پہنچا دو اس لیے کہ حالات پینک ہیں کوئی جذبات میں آکے اس کا قتل نہ کر دے اس کی جان کی قیمت ہے کہ ایسے حالات میں بھی نون کومبیٹنٹ اگر تمہارے زد میں آجائے جنگ کے حالات میں بھی تو اس کو بھی سیکیورٹی فراہم کرو کیا ایوریتھنگ is fair in love and war میں ہوتا ہے یہ دنیا کو ہم بتا نہیں سکے آج تک کیونکہ ہم پچھلے چودہ سف سال سے ایک دوسرے سے ایک وار ہیں اب یہ چیپٹر میں کھلا رکھتا ہوں کہ لوگوں کو باون گالیاں دیتے ہوئے رہنا ہے یا قرآن مجید ہم کو سمجھنا ہے اور اپنانا ہے thank you very much for your patience may god bless all of us